یہ جو ائرکرافٹ کیریئرز ہیں دونوں وکرہ تین وکرہ مدیتیا یہ جو دونوں ہیں یہ یہ ٹائملی رسپونس کریں گے ان تھریٹس کو جو ہمیں مر جاؤں گے سو اٹ مینز یہ آپ پاکستان کے لیے وہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کشمیر میں کچھ کریں گے یا آپ ہمارے ساتھ این لاؤ سنگی اوپر کچھ کریں گے یا ورکنگ باؤنڈری میں کریں گے تو ہم ضروری نہیں آیا بارڈر سے آئیں جیسے اگر آپ کو یاد ہو کہ دو ہزار دو میں جو اس وقت ایک واجبائی ساتھ تھے تو انڈیا کو it took انڈیا 15 days to send its forces from جو ان کی فارمیشنز تھی یا جو سٹرائک کورڈز ہوتی ہیں ان کو بارڈر پہ لے کے آنا دو ہفتے لگے تھے اور پاکستان کی کیونکہ سپیس کم ہے تو پاکستان نے سیال کورڈ سے ملتان سے جہاں جہاں ہماری سٹرائک کورڈز ہیں فٹا فٹ پہنچ گئی تھی so انڈیا کے بارڈر پہ آنے سے پہلے پاکستان کی فوجیں پہنچ گئی تھی so that gave a message to انڈیا کہ بھائی ٹھیک ہے so اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم کوڈ سٹر ڈاکٹرین کریں گے in case there is a threat of idea تو ہم جو ہمارے جو انہوں نے کہا جی ڈاکستان بارڈر کے اوپر اور وہ جو ہے دہلی سے چنئی کے لیے اوڑان بھرنے والا انڈگو کا تیارہ صرف ایک گھنٹے کے بعد واپس دہلی ائرپورٹ پر ہی لوٹ آیا انجن میں خرابی کی وجہ سے تیارہ نے رات قریب 10 بج کر 49 منٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کی ائر بس چھئی 2789 نے رات قریب 9 بج کر 46 منٹ پر اوڑان بھری تھی اس میں 230 مسافر سوار تھے تھوڑی دیر بعد ہی ایک انجن فیل ہو گیا اور تیارہ دہلی ائرپورٹ پر لوٹ آیا بتا دیں کہ دو انجن والا تیارہ ایک انجن کے بھروسے ہی بہحفاظت لینڈ ہو سکتا ہے یہ تیارہ سالے بارہ چنئی پہنچنے والا تھا انڈگو کی طرف سے اس بارے میں کوئی افشل بیان اب تک نہیں آیا ہے جانکاری کے مطابق دو پائلٹ سمیت تیارہ میں 231 مسافر سوار تھے کسی بھی حادثے کو ٹالنے کے لیے ایمرجنسی لینڈنگ کا فیصلہ کیا گیا بتا دے کہ گزشتہ دنوں امریکہ جانے والے ائر انڈگو کے تیارہ کو روز کے ایک گاؤں میں ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی تھی یہ جو دو ائرکرافٹ کیریئرز ہیں یہ گئے کدھر ہیں ٹھیک ہے جی یہ اریبین سی کے اندر آپ دگر دیکھیں تو وہ پہ آئے ہیں اور وہ جو انڈین نیوی کے سپوکس پرسن ہے کمانڈر ویوکس صاحب انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے یہ ایک انڈین نیوی کو ایک میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے اور میری ٹائم پاور پروجیکشن یہ پاور پروجیکشن کرنا چاہ رہا ہے گینسٹ ہوم اریبین سی میں کون ہے اریبین سی میں انڈیا کا سب سے بڑا حریف پاکستان ہے ٹھیک ہے جناب اور جب گلف کے ممالک اومان ہو یا یو اے ایو قطر کوئیتی ہیں جو گلف اومان وغیرہ یہ جو پٹشن گلف میں جو ممالک ہیں ان کو بھی بتانا ہے کہ ہم بھئی ہمارے پاس یہ دو بڑے ائرکرافٹ کیریئر ہیں ساتھ میں ایفریقہ کو بھی میسج دینا ہے کیونکہ اگر انہوں نے چائنہ کو میسج دینا ہوتا تو چائنہ کے تو انہوں نے پاکستان کو ایک میسج دیا ہے کہ بھئی ہم اب یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں فلپائن کے شمال مشرقی صوبے البے میں مایون آتش فشا پھٹنے کے بعد ہفتے کے روز قریبی علاقوں سے چھ ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا پکام کے مطابق مایون آتش فشا کے چھ کلومیٹر کے دائرے میں واقع دے ہی علاقوں کو خالی کرا لیا گیا ہے معلومات کے مطابق مایون آتش فشا سے راک نکل رہی ہے اور وہ سرگرم ہو گیا ہے جس کے بعد احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے چھ ہزار سے زیادہ آس پاس رہنے والوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اہدے داروں کے مطابق ابوری طور پر خطرناک علاقے سے ہزاروں کو نکالنے کی ضرورت ہے کیونکہ آنے والے توفان کی وجہ سے مونسون کی بارش ایک اور خطرہ پیدا کر سکتی ہے تافون گچول جو بحر القاہل سے فلپائن کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن جزیرہ نمہ کو گھیرنے کی پیش گوئی کی گئی ہے توقع ہے کہ توفانی بارشیں ہوں گی جو میون کی ڈھلوانوں کے قریب رہنے والوں کے لیے بری خبر ہے ہندستان اور بنگلہ دیش کی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے درمیان دو سالہ مذاکرات اتوار سے شروع ہوں گے اس میں توقع ہے کہ دونوں فریق سرحد پار سے ہونے والے جرائم سے نمکنے اور بہتر ہم آہنگی پیدا کرنے کے اقدامات سے متعلق متعدد امور پر تبادلہ خیال کریں گے باتچیت کے لیے بارڈر گارڈ بنگلہ دیش بی جی بی کا پندرہ رکنی ایک وفد اس کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی میجر جنرل اے کے ایم نجم الحسن کی قیادت میں ہفتہ کو دہلی پہنچا بارڈر سیکوریٹی فورس بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل سجوائے لال تھاؤسین اور فورس کے عالی اہدے داروں نے ہوائی اڈے پر بنگلہ دیش کے وفد کا خیر مقدم کیا چار روزہ بعد چیت بی ایس ایف کے جنوبی دہلی واقع چھے اولا کیمپ میں ہوگی اور چودہ جون کو ختم ہوگی جو نیٹو کی بات امریکنز کر رہے ہیں ریسنلی آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کی جو ایمباسیڈر تھی نیٹو کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیٹو کو اسیا میں لے کے جانا چاہیں گے اور اگر انڈیا اس کا حصہ بننا چاہے لیکن ڈاکٹر جی شنکر نے کہا ہے کہ جو نیٹو کا ٹیمپلیٹ ہے جو نیٹو کو موڈل ہے وہ انڈیا کو فٹ نہیں آتا وہ اس پہ حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے نیٹو ایک نورس ایٹلانٹ ریکٹوٹی اورگنیزیشن ہے جس کا پرمیرلی سوویت یونین سے لڑنا اور ایک آئیڈیالوجی کسیل قسم کی لڑائی تھی اور ان آل دیکھ اب انڈینز یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اس نیٹو کا حصہ بنیں گے جب ہمیں پتا ہے کہ اس نیٹو کا ونپ دا ایم is to counter رشا not to counter رشا to fight with the russian aggression in case there is an attack in یورپ but یہ جو ابھی امریکنز بات کر رہے ہیں کہ ہم نیٹو پلیس جیپین نیٹو پلیس انڈیا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں سو دے ایسے ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑھنے والے this is what انڈینز ہیں ملک بھر میں کینسر کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اگر ہم صرف بہار کی بات کریں تو یہاں ہر پانچ سے آٹھ منٹ میں ایک مریض کینسر کی وجہ سے مر رہا ہے کینسر کے معاملے میں بہار ملک کی چوتھی بڑی ریاست ہے اتر پردیش، بہار، مہاراشتر اور مغربی بنگال ہندوستان کی وہ چار ریاستیں ہیں جہاں سالانہ ایک لاکھ سے زیادہ کینسر کے کیسز سامنے آ رہی ہیں ان ریاستوں میں کینسر سے ہونے والی امواد بھی سب سے زیادہ ہے World Health Organization WHO کے مطابق سال 2022 میں کینسر کی وجہ سے امواد کے معاملے میں بہار ملک کی ریاستوں میں چوتھے نمبر پر ہے یہاں کینسر کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دارالحکومت پتنا کے میڈانتہ کے کینسر کے ماہر ڈاکٹر راجیو رنجن پرساد کہتے ہیں کہ بہار میں ہر سال تقریباً ایک اشاریہ دو سفر لاکھ نئے کے ساتھ ہے اس میں پانچ سے چھ فیصد مریض مر رہے ہیں ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ جو نیول ہم اپنی پار شو کر رہے ہیں یہ ہم اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں دوسرا وہ کہہ رہے ہیں ہم ریجنل سٹیبلیٹی کی بات کریں گے اور مینٹیننگ ریجنل سٹیبلیٹی مینٹیننگ اس ریجن میں کون ہے انڈیا کا دشمن یا انڈیا کے مخالف کون ہے کیا امان ہے انڈیا کا مخالف اگر آپ ایرابین سی میں چلے جائیں تو ایرابین سی میں کون ہے کیا سومالی ہے انڈیا کا مقابلہ کیا یو ای کے ساتھ انڈیا کا مقابلہ ہے کیا امان کے ساتھ کیا آگے آ جائیں گے برشن گلف میں کیا ایران سے کوئی مسئلہ ہے نہیں کس سے مسئلہ ہے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولیں